ایک سو تیرہ تلائی ایک سو تیرہ تلائی وہ تو بھی تشریف لکھی آئے بھی لئے اللہ کریم میں ندبیونا قبول فرمائے میں دعا گوہا کے رب تعالی اپنے معبوب کریم علیہ السلام دیگارے سوٹ دیگارے راج گزرن والی علیہ تند صدقہ اللہ ساری سب دیگارے دیگار قبول فرما کے ذریعے میں جات بنائے اور حیصلہ بادی بہت بڑی عظیم محفل کروان والے نبی بھائی نفیق ساہے شفیق ساہے اور سار نصیر ساہے اور سارے فائی بھی ماشاءاللہ شبیر ساہے تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہا قبول فرمائے میں نے کھنکا ہونے خراب بارش کی وجہ دو ماشاءاللہ سارے تیارے ہیں کسے نے بھی چھوٹی نہیں کی تھی ماشاءاللہ سارے تشریف میں آئے لئے اللہ تعالیٰ سب دا انہا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہا کی طرح جاتی اُلندی فرمائے کہ ہمیں قدر خضرات بھائی زفر اکبال ہے اور مہینہ دیر نام لینے اس سارے دیر نام اس واسے میں نے یاد ہوگی نے کہ متحسل آباز اور قربو جوادی شاید ہی کوئی پفل ہوئے یہ تھے سارے جوگ در جوگ کافل اندیشہ کر لے چھوٹی زفر تشریف میں آئے لئے مختلف علاقے ہیں تو سارے کٹھی اندر لکھی اندر لکھی اندر لکھی اور اے پیار میرے نام لینے دراصل اے پیار حضور دذیکر نہ آئے لکھا توسو بھی اگر آئے ہو تو یقینا میرے واسے تین آئے تو تین آئے حضور دذیکر فرمائے لکھا کل کلانو اسی انا ہواں کے ساڑے جگہ کلپور ہوئے گا تو ذکر مصطفیٰ کرے گا تو پیارہ پیالہ کے درے گا اے جڑے فلدیا پتیاں اور جانا منہ تٹھنا دیں حساب نہیں رات میں بہاول نگر سا اقریبا آج میں ستارہ گھنٹے در لگتا راتوڑا سبر کر صبح کے تقریبا بیارہ بجے کر پہنچیا ستارہ گھنٹے بعد مگرجید رہا تو شدید قسم نے تھا کاوٹ کی مگر او تھے بھی فلدیا پتیاں اے محبتہ نوجوانہ دے پیار ان میں اجیب مانا والے جانا ہے واپس تقریر ہوتے بھی کرنے ہی کل بھی فیر لمبا سفر ہے اس طرح زندگی چبیس سال خودر سے میں روزانہ یہ سب کچھ دیکھا نا تنجھنے ہی زینچ ایک ہی بات آ دی اس کے لئے کہ چنگیاں دل لڑا لگیا میری چولی پھول پہے بس چنگیاں دل لڑا لگیا میری چولی پھول پہے بس گریمہ دی بیربانی 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 ورنہ منو کچھے تک اوقات فیر ہوئی کہ خس خس جلنا قدر نا میرا تو میرے صاحب لوگڑیایاں مہنگلیاں تا رورا کورا مہن چڑھایا سائیاں گرامی قدر حضرات حضرات اسی سارے سواستے کٹھے ہوئے ہیں کہ آوران کی ضرورتہ ذکر پار کرگئے امت واسطے نبی کریم علیہ السلام سے ذکر ضرورتہ ذائر تو اسی کسی بھی مذہب دے دو دنو دیکھ لو یوہودی عیسائی ہندو اپنے مذہب نل پیار کر دے اپنے نبی نل پیار نہیں کر دے ماذا اللہ علیہ وآلہ کوئی اونا دے سامنے اونا دے نبی نل پیار کر دے بھی جو ہنو فرق نہیں کر دا اپنے مذہب پیچھے بار دے اپنے مذہب نل پیار کر دے مگر نبی نل نہیں کر دے پس ساٹا مسلمان بے نماز بھی ہوئے کلمہ بھی ٹھیک نہ ہوا ہوئے مذہب نہ ہوا کو خاص تعلق بھی نہ ہوئے پر نبی پاک حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ کو خاص تعلق بھی جان قربان کر دے پتہ چلے آکے پاکی امتاں امت نبی نل پیار نہیں کر دیا مذہب نل پیار کر دیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف حاصل ہے کہ مذہب نل بھی پیار کر دینے تے پر جڑا صاحب مذہب یعنی حضورتی ذات نل پیار کر دے ماں جمدیں کچھ آزان سنا دے دیئے دے دیئے تاکہ پتہ دے کرنا چاپی آواز محمد نام دے جاوے تے بچے میں ساری زندگی یاد روے میں آیا بھی محمد ناتے ساتھ میں جانا بھی محمد ناتے ساتھ میں جانا بھی محمد ناتے ساری اماما لوری ساری زندگی بچہ گڑا ہو کے جوان ہو کے بھی نبی کریم نے پیار کر دے انہوں یہ بھی یہ بھی یقین ہو دے یہ خبر چوہی میرے باہی نے میں بچہ من آ جانا ہے تے حشر چوہی میں بڑھوں پہ لوگوں نے بچا کے لازے جانا ہے مان صرف این کو یہ کسانیں آسی تیرے ہیں آسی تیرے ہیں یقین کرو اس سے مان نہیں انشاءاللہ صاحب بچا سنگا جانے سے جدا نبی کریم علیہ السلام کا عشق سینے چلٹسے گا مقتی بھی بے نمازی تیرے نہیں نہ ہو سکتے جدا حضور کا پیار کرے گا عشق کرے گا صرف قدر چولی تو نہیں کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ شراب نہیں پیوے گا وہ سود نہیں کھا دے گا یقین کہ میرے محبوب نے منع فیتا ہے میرے سائیاں منا سیتا ہے میں ایک کنا نہیں کرا جا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنیادیں بجاریں کہ جیدو تساہ اور مذہب دات ساہ اسلام دسترخت بنیادش کے رسول اسیساد جرا علمان سلاخانان اولیاء اللہ دینان اعزام ہر مذہبی شخصیتنا جلد اسی پیار کر دی بنیاد کی بنیادش کے رسول کہ اصلی جبانو حضور جیدو حضور پیارا ہو جائے تو انہوں کوئی پیارا لگتا ہے امتنا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کہ جیدو حضور در نام لگے امت ہوتے تو بھی جان قربہ کر دیتی ارامی قدر حضرات اللہ نے اپنے معبوک ادمت آتے شانہ ہی عطا کی تھی میں چکے دلکلت منہ والا پہنچ رہے ہیں میں بعد آغاز کر رہے ہیں عزا فرقبال کہا رہے ہیں کہ آج سانو نبی پاک دی مسال فاک دی گل بھی سناؤ سیدے کا انادہ بھی ذکر پاک سناؤ مختلف دوستانے میں مختلف فرمای سابقی کی دیا نہیں کی دیا میں کچھ اس کا ناکا کہ تھوڑے وقت دے جا زیادہ گفت گو قرآن مجید فرحال حمید آیت مبارکہ دا جت پڑے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد غانا لکو خی رسول اللہ اصواتن حسانا فرمایا تحقیق نبی کریم علیہ السلام دی سیرت تیبہ پڑھ کے دیکھو کہ حضور علیہ السلام دی حیات تیبہ دا ایک ایک لمحہ میرے انتہار دیواز تیبہ دا نمونہ ہے این ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ملاد شریف دیان کی تجاوے صرف بس نہیں بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خید لکم و مماتی خید لکم فرمایا میری زندگی توہٹ بات تہ محترے کہ میرا مسار تہ میری موت بھی توہٹ باتتے محترے صحابانِ حد کی تھی یا رسول اللہ زندگی نے بہتر ہے موت کیوں بہتر ہے حضور نے فرمایا جب تک میں طورfendimiz چاہ یا تھا حضور نے فرما میں تو ہم دین سکھا رہے ہیں میں تو اللہ تا پیغام سنا رہے ہیں میرے ذریعہ توہٹے تک وحیلہ پیغام پہنچ رہا میکن جدو میں دنیا تو چلا جاؤں اگر پردہ چلا گا فر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ والے در تو ہر اعمال میرے تقلقبر سے پیش کتے جاون گے جے تو سی دیکھئے کر یہ پھیجو گے حضور نے فرمائے اللہ نے سکتا کرا گا جے تو سی گناہ کر کے بھیجو گے حضور نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور دوسری حدیث پاکے یہ حضور نے فرما کہ جدو میرا کو غلام میرے ترود پڑھ دیتے فرشتے پچھا دے دنے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو قبر انور سے چلے جاؤ گی اوضو کی قفیت ہوگی تو سربر عالم نے فرما انما حرم على الارض انتا کل اجزات الانبیاء فنبی جللہ ہے ایو یرزق میرے نبی نے فرما کہ بے شک بے شک اللہ نے زمین ہوتے نبی اندر جسم کھانا حرام کر دیتے فرمایا فرمایا اللہ نے نبی زندہ نے یرزق اللہ نے نکامن و رزق بھی عطا کر دے تو پتہ چلے آ کسر ملاد بھی سیرت میں حضور کا بس آل بھی سیرت حضور علیہ السلام علیہ السلام دی حیاتے کے عبادہ ایک ایک لمحہ امت عباس کے نمونہ ہیں اللہ نے فرمایا لقد کانا لکن فی رسول اللہ کی اس بطن فرمایا رسول اللہ بہاڑے سارے عباس کے نمونہ ہیں بائی بادشاہ ہوئے پہ 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 پہنے والدی باری اللہ اینی فرمایا کہ میرے یار نبی یتنام یاد امامیں تھے اینی زندگی نبیہ باستے نمونہ ہے امیرہ باستے نمونہ ہے فقیرہ باستے نمونہ ہے امیرہ باستے نمونہ ہے پادشاہ باستے نمونہ ہے نہیں اللہ نے بغیر تخصیص سے فرمایا فرمایا ایک میرے یار زندگی وہاں نے سارے باستے نمونہ ہے یا اللہ ایک زندگی سارے باستے نہ ہونا کس طرح حضرت دیئے فرماید یہ بادشاہیں اور دی زندگی پڑھ جنہیں مسلطہ دیکھ کے بادشاہی کیے دیئے فرماید یہ امید ہیں اس رسول نے زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا مہارہ نو اشارہ کرا مہار سوڑا مر کے محمد نال نال پھریا کرن فرماید یہ غریبیں اس رسول نے زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بارلی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا مہارہ نو اشارہ فرما دیا میرے حجرے جو بیٹھ کے نبی پاک اپنی نالین پاک پھر پھر لگا دے مہارہ نو اشارہ چرخہ سنیاں کہ روکے ارض کر دیا سونیاں عظمت اتنی کہ خدا دے عرشان دوسرے جوری پھر کے آ جائیں کہ آجزی اتنی کہ اپنی نالین پھر پھر لگا دے میرے آقا نے فرمایا آشارہ یہ کل لکباد شاہ کبھے کہ میں کہ بھر دے بھینکے بادشائی کرنے والے رسول رسول اللہ پر آدھا کرنا کہ آجزید کے کنارے بھینکے جتیاں گندن والا کوچی بھی اٹھ کے آکھیں محمد رسول اللہ پر آدھا کر رہا فرمایا مرد دگلے یہاں تبھی رسول اللہ کہناں مارے یہاں تبھی رسول اللہ اس رسول اللہ اس رسول اللہ اسی آیاتے تک اب آدھے اسید کے جوان امیرانا نے بھی پیارے غریبانا نے بھی پیارے بلکہ غریبانا تو میرے نبی تھوڑا پیار ہنج بھی کر لیا کہ ہاتھ چھوکے میرے آقا نے فرمائی یا اللہ میں محمد نو مشکینہ جڑا مشکینہ موت دے میں یا قیامت نو مشکینہ چی کھڑا دری فیصلہ بات جنو جمالو تمہ سر دے مدام چکے کیا سامن بڑھوئے گا جدو نبی نبی صحابی صحابی چکھلوٹے ہونگے ولی ولیا چکھلوٹے ہونگے نمازی نمازیا چکھلوٹے ہونگے سخی سخیہ چکھلوٹے ہونگے حادی حادیا چکھلوٹے ہونگے عمیر عمیرہ چکھلوٹے ہونگے غریب غریبان چکھلوٹے ہونگے کملی والا غریبان جو چکھلوٹا ہوں گے اس میں غریبانا کیسا مانوات جائے جدو کملی والا یہاں کے غریبان خل ہو جائے گا نیرے نبی نے قریبہ نے انجھ کر کے بھی پیار کیتا وہ دیس حیاتی سے کے بعد ایک ایک لمحے گرسی سارے قرآن ہو جائیے میرا دل کرتا ہے اس سے زیدگی دیس پاکیز کی تو قرآن پڑھاں این انہوں نے نہیں چکے انالتا میری پھر کے ہاتھ شوک کے بولے سبعتہ رہے ہوں ہماری کچھلے بھی کیمرے کے بچے بھی پرشتے تو آری موویی بنا رہے ہیں آج آج ہماری کچھا دلے نفخی ہویا اکھیناتی نمی بھاکتے شیرت تھے یہ باشونی چاہ میں سبحان اللہ کہتا ہے پڑھئیے قرآن پڑھئیے موجود ارلا میں ارز عیدہ میں بہاول برد بہاول نگر تو آیا رات اکاوٹ بن شدیت کی سمجھتے میں گھٹی پیوں جے کہہ رہے تھا اگلی تھکاوٹ اتر دی نہیں اگلی دا ٹائم ہو جاگا توٹی سبحان اللہ چمک دے چیرے مسکران دے چیرے توٹی گہتے بھرنا دیا محبتہ ساری آئے اے میری تھکاوٹ ودعانہ آبار دی دی رہے ایک تکریر میں جا کے کر رہی ہے یہ بیٹے یہ useless لنگر بھی بڑا پھونا 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 دے رہتے یقینا تو آڈے لینا سونا جے لنگر پھا کر رکھتا ہوئے گا یہ کھا کے بھی جانا ہے کہ یہ نظر ملا شریف تا ہوتا ہے یہ دنچہ بڑا نور ہوتا ہے ایک ایک لقمہ نور ہوتا ہے بڑا بیمار ہوئے انہوں ملا شریف تا ہوتا ہے جو ایک تو ٹھیک ہو جائے گا ہے ملا شریف تا نظر کھا کے جائے اور انہوں نے جوڑانی جیس پیدا ہوتا ہے یہ عبادتی توفیق مل دیئے یہ توفیق یہ تنسا دیکھنا ہوئے نا کہ میرے اندر غیظہ کمیں تھی جا رہی ہے یہ تیری غیظہ تینوں کی عبادتی توفیق دیے دے ہوئے سمجھ حلال میں سا رہے ہیں ہیں سا راپا قیزہ کھنک سا رہے ہیں انسان دی غیظہ فیصلہ کرنا ہون دکھتے آمل کے میں دورے نے دورے جیوے دا پانی دینا نا جربین چکو میں دیئے پھر لگنا ہون دا تو لیہادا غیظہ اس نے ملا در لہ میں 겁니다 کھا کو دیکھنے میں رانی کر توفیق پیدا ہوئے گی اور جنہ جنہیں حضورت لگر کھا کے تب جوانی جب کیلئی آنا کوئی بولے زبر آرکھا یعنی جدای اس تو وچے بولے اگلے سال اپنی خامدر رذان شریف و دیتز میں گزار کے آرکھا سنے سیجوالیں جدای اس تو وچے بولے اس آرکھا تعب پر حاج پر کے آرکھا یعنی جدای اس تو وچے بولے اجاہ آت سوائے در خواب سے خبنی والا یعنی جدای اس تو وچے بولے جاگ جا مفولے جسٹونے لبیو دار کرالکھا اللہ نے رضا فرمالا شکرہ دہیوں یعنی فرمالا اللہ نے فرمالا کب نہیں رہا یقینی تری عمری کشم سونم تری جوانی دیو سمجھ میری حیات یعظم فرمالا فرمالا اللہ نے فرمالا اللہ یعنی فرمالا اللہ یعنی فرمالا اللہ اینجاتی اللہ شبلم بے پہلے بے پہلے بے پہلے بے پہلے بے پہلے ہوئے بے پہلے نیو چیپڑک کے کھمس کا میرے زگتے آباز جاوے میں پھر نشانتواری آباز لے کے مدینہ بڑھو دہو ہاتھ کھڑے 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 جنہ جنہ دیتا ہے ایس طرح کر کے ایس طرح کر کے ایس طرح کر کے مدینہ بڑھو دہو ہاتھ کھڑے کھڑے کھڑorientلا یکیم ہوتھ پتھو دا چیپڑے کھڑے 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 کھڑڑے کھڑے کھڑے dunار ڑ emerges جنہ دے 2018 چیپڑے کھڑے کھڑے ڑ fol اور لیڈ smooth و pathway موسیقی 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 اچھا بھول اچھا اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ آمین، آمین۔ کسیور دی پاک کیا ہے میری ملت دینا و جوانو اللہ نے اشارت فرمائے امرو کا فرمائے سنیا تیری عمر تیری زندگی تیری حیات دی کسر دی کسر دی کسر دی کنی پاک زندگی ہوگے دی کسارا جاکراب دینا و کسمہ چکدارا محمد ہی زندگی دینا کسمہ چکدارا میری ملت دینا و جوانو کون ہے دیبانی صلی اللہ علیہ وسلم نے گول ایک دن ایک مائی آئی توجہ ہے آج اڑیا مائیہ سنہوں دینے دیا انہوں نے حضورنا البڑا پیار سی حضورنا البڑا پیار میں انشاءاللہ کسی در در موضوع سناما کہ صرف مائیہ نے جیڑا حضورنا پیار سی جیڑا حضورنا جیڑا پیار کر دیا حضرتے 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 ام سلیم ایک مائی ساکھ سال مدینہ تے یابانے ام سلیم ام سلیم قد نبی پاک انہوں نے گارنا آرام دوپیر میں نے کر جاندے سر انہوں نے نبی کریم باستے ہیں ایک سنہ شر بستر چمڑے دا ورکھیا جیڑا حضور باستے بیچھا دیا حضورنا چمڑے دے بستر دے جا کے گرمی اگر دے دوپیر میں نے کدے آرام کرنا کرنا جدو نبی پاک نے اٹھ کے آنا تے نبی پاک دا پسینہ مبارک جیڑا چمڑے دے بستر دے لگے پسینہ اٹھ کے آباد مبارک جیڑا چمڑے دیا اگر دے نبی پاک نے بیخ لیا حضور نے فرما حم سلیم کی کر رہی ہوں ارز کا دیا یا رسول اللہ تو ہاں پسینہ مبارک اٹھا تا رہی ہوں حضور فرما کی کرو گی ارز کا دیا یا رسول اللہ جیڑی خوشبور میں دار رکھئی ہے اس خوشبور تو اسے ادھر سے اندر میں تو ہاں پسینہ مبارک ملا لینے یا پورے مدینے والے منوں کو چھدنے تیرے گھر پہ نہیں خوشبوکے وہاں یا رسول اللہ میں تو ہاں پسینہ ایسا واستر کچھا کریں حضرت ایکم میں سلیم رضی اللہ عنہ دے گھرے کے چمڑے دا مشک سی پانی والی حضور نے فرما دن اپنے لب مبارک لگا کر پانی پی لیا انہ نے او چمڑے دا انہوں نے ٹکڑے کٹ کے رکھ لیا حضور فرما انہوں نے چمڑے دا ٹکڑے کٹ کے رکھ لیا کہ ایسا مائین مدینہ یا نبی پا کے پیار کر دیا تو حضور بھی مائین بڑا بڑا پیار کر دے ایک خامت ہے بی بی دو میں بڑے رہے ہوگے نہ تو لڑائی ہوگی بڑے رہے ہوگے بڑے رہے ہوگے کہی ہیں وہ چھٹا ہی ہو جاندی وہ حکیم بھی گرم تھے کیم دیا گولیاں بھی پر گرم ہوگی وہ مزار یہ نہ گرم ہو جاند بابا جی سختی کر بی تھے بابا جی نے آیا تو تو میری بینورگی کیا کیا تو میری بینورگی دور جہلیت اگر شہور بی بی نو بہن کہتے دفیر تک طلاق ہو جاندی سی امائی صاحبہ جو انہا سنیا چڑھو گیا نبی کریم کو لاغئی آگئی 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 اردکا دیا نبی کھونا ہون بٹے والے نے منو طلاق دے میرا خیار کو لکھے گا بچے رول جڑ گئے یا رسول اللہ ان کی کرام مائی نے بیکھا کہ نبی کریم چپ کر کے سنو دے دے سنو دے دے مائی نے غصہ آگیا کہ نبی پاک جواب کیوں نہیں دے دے مائی نبی پاک نبی پاک نبی سخت کل کر بیٹھا نبی پاک کوئی چپ سنگ کہ اجے کوئی اللہ دا حکم نے سی آیا کہ کوئی خوان اپنی بیوی نو بہن کہہ دے جو دیواز نے حکم کی اجے اللہ کوئی شرعی حکم نے سی آیا نبی پاک چپ کر کے سنو دے دے مائی غرم ہوگی کہہ لگی دیکھو نا چپ کر کے سنویں جان دے تو میرا مسئلہ حال بھی نہیں کر دے ہونو میں مہنے بارے کچھے جاوان نسونا کچھے جاوان مہنے تطلاق نے چھوڑی میں نا انہیں میں میں بہن چھڑے ہونے بارے ہم آشاء سبی کبھے کے فرما دیے مائی دل دو کھڑی اٹھر اوویز میں نو اینج ڈاگ جیوان نبی پاک ونی پہ یتر دی یتر 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 واق کہی وہی آگئی اللہ نے حکم جائے دیتا کہ نا نا گیریا بہنہ میں بنائی یعنی بہنہ اللہ نے حکم فرما دیتا آئی بڑی رادی 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 وقت گزر گیا مائی وقت گزر گیا ایک مائی بہت دیری ہو گئی نبی پاک کتنیا تو پردہ کر گئے حضرت ابو بکر سے تیج دور آیا پر بھی پردہ کر گئے حضرت تمہیں بھروک دور آیا ایک دن مرے بھروک مدینہ دی مرد کاندے باگ شامل لنا یوں بھی کھلو گے دی بھروک مائی حضرت تمہارے حضرت تمہارے حضرت لوگ مہر 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 کرمایا میں ہوئی ہاں تو تیرا ابا مکہ دی کونٹ چار دی سنا جی میں ہوئی ہاں تیرے کلونٹ دی سنا سنبھالے جاسے کرمایا بن گیا ساٹھے بھائی لکھ مرپا میل دکھ نہیں بھارے سے تین بریاز مادہ مالک فیصل درہ تیانل کریا کھا آپ مائی دی سامنے ایسر کر کے کھڑے ایسر کر کے کھڑے تے چپ کر کے گلہ سوری جاندے فرما جی مائی جی جی تُسا بلکور تھی بلکور تھی تھی مائی بلکور مائی بلکور مائی بلکور تھی سنو مرے فروق تا جواب فرمایا تو انہوں نے پتا مائی نشان کی یہ حقی کی فرمایا ابو بھی تھی چپ کر کے حضور بھی سون دے رہ دے سان کی مائی سے نکل فرشت تھی دیا سامنے سنیا ارشت دیا ارشت مائی مائی آگی مائی مدینہ دی توجہ ہے مائی چنانا ایک دن نبی پاک مدینہ تھی مجید نبی جو بیٹھے بڑی کوئی اہم میٹنگ ہو رہی ملکان دے فیصلے ہو رہے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی کاشیف صاحب صاحب فائز صاحب ڈنگر ملاؤ مصر مائی مدینہ دی مصر نبی درواز دکھلو میرے نبی نشار بگرے تھی پتا کی اکھ تو تھوڑا ہولا بولو تو چینے نجر نبا ہے اہ ہونے میں شیر پڑے سبال اللہ کر دیں کم دی گال بھی سنی کر دی مائی نبی پا دی بگر گیا بڑھی پی دی رہ نبی پاک صلوہ علیہ وسلم نے چھڑ کے اوٹ کرتو روپے مائی دے قریب جا کے فرما جی امبا جی مائی نے حضور دا ہاتھ پکڑ لیا تے پر روپے لیکن آتے مدینہ دیگلی ہے جو پھرے جاکہ میری گال سنو نہ لے آکھی جائے میری گال سنو کہ نہ لے سنائی جاوے نہ لے آکھی میری گال سنو کہ نہ لے سنائی جاوے نہ لے ٹوڑی جاوے سنو دن مائی حضور دا ہاتھ پکڑ کے مدینہ دیگلی ہے نہ مائی نے ہاتھ چھوڑایا چھوڑیا نہ حضور نے چھوڑایا مائی سارا سر میرے نبی نو لے کے پھر دی رہی کرنا کر دی رہی سارے مدینہ والے میرے نبی نے پیچھے پیچھے ٹڑتے رہے نہ جب آتا جب شام ہو گئی نہ مائی تھا کہ گئی اللہ مک گئی یہاں جب مائی نے نبی پاک دا ہاتھ پی چھوڑیا تے آ پی ٹڑتے گئی اوٹھے گئی تے نبی پاک مڑ کے فرما دے رہے مائی قاوی عطا سنانی ہو گئی تو مدینہ دی جڑی اکنی جو بلاو گئی وہ ہوں ہو دوسنے کے لنے چیار دیا وہ ہاں مدینہ دیا تھا جو دارا میں تیری شیر تیرسے کے بعد ہر رنگ تو قرمان تو صادقے جو ہاں اور جنہ دیا کوئی نہ سنے سنے دیا میرا ہی تو باہی سونہ دائے مینا جب پڑیا کرنا ہو سنے مائی امہ دی رہے نبی مجا بھی پیار مجنگ دقا یام روحوش تحابیت لیا حوش مواری اوام روحوش تحابیت لیا اجزید دقا یام 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 روحوش تحابیت لیا برامی قدر حضرات میاں کی میرے نبی کو مزد نبی دے اندر نا ایک خجور دا تناسی تناسی پنجابی چکمان ترخن دا مل تنا تنا سکا ہو یا تنا خجور دا نبی پاک اجزید دے ایک لگا کے نا تیم خطبہ دے 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 صرف تقریم کر دے صرف حضور نے ایسر کر کے لگانے لگانے تیم خطبہ اشارت فرمانا ایسر صحابے کے بعد سامنے بیٹھ جانے بلا تشبیح کر رہا مائی آگی نبی پاک اور مدینہ دے مسئلے نبی سے آگی کہا لگی میرے پتر نے نمہ نمہ پر کھانا چکے ہم سکھے ہم سکھے ہم سکھے ہم سکھے فرنیچر بنالے تھے بنالے تھے بنالے تھے بنالے تھے یہ اجازت دے وہ تے یار سوالہ میں تو آنے واسطے میں ممبر نہ بناوا تھی یار سلیدہ فترکلو بنوا کے لیے میں تو اسی ہو دیتے بیٹھ کے تقریر کریا کرو او جڑے دور صحابہ بیدرے او بھی تو آنے جیلی تھی زیارت کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرما جی مائی جی تو اسی ممبر بنوا کے لیے مائی بڑا خوب صورت جی ممبر آپ نے فترکلو بنوایا میرے واسطے گلاب جی پھنے دیا فتیاں خودہ لیا کیوں بچہ جانی آگیا پتہ نہیں کی کی تسی لیا کیوں دیو مرشد آجامل گھر تسی کی کی احتمام کر دیو او یار کسی نو پیارے نو تے محبوب نو گفت دینا ہوئے تسی کی کی لے کے آجا دیو سجیدہ سجیدہ امائی دا کیسا ہوئے گا جنہیں کملی والے واسطے بنوایا ہوئے گا محمد اللہ انہیں فرکیو میں نہ بنوایا ہوئے گا حجیبی نہیں ہونے زبانہ محمد اللہ انہیں فرسول اللہ واسطے ایسا کخت بنوایا ہوئے گا یار دو حضور لیت پہلا ممبر بنے ہوئے گا کھائے نات تے تاریخی اسلام جو پہلا ممبر بنے جدو ممبر بن کے مسئل دے نبی تریف چاہے نا اگلے جمعے تک نبی پاک ختمہ دیبن واسطے تشریف کیا ہے جبا یمنی پہن کے ہاتھ میں سے اسحام و بارث پکڑ کے جدو رسول کریم آئے اپنی نبوت وانی وجہ خطا اللہ تشریف لے آئے نا اپنے حجرچ نکلے تے سامنے ممبر ممبر دیا کنیا سیڑھیوں دیا سارے بولو تین نبی فاک سب تو کھاک پر والی سیڑھی تے بیٹھنے حضرت ابو بکر سے دیکھتا دور آیا نا تے آپ نے دوسری یعنی ترمیان والی سیڑھی تے بیٹھنا شروع کیتا حضرت امرے فاروق دور آیا تے آپ نے تیسری یعنی جنی جنیچے تو پہلی سیڑھی اٹھے بیٹھنا شروع کیتا دوسری سیڑھی تے یعنی ترمیان والی سیڑھی تے بیٹھنے یہ دو وجہوں کو دیا پہلی وجہ تے اے تھے نبی پاک نے قدم مبارک لگنے اے تھے حضور نے قدمین پاک دین دوسری وجہ اے تھے حضرت سیدنا ابو بکر سبی کے قبر بیٹھتے ساتھ اے دو وجہ نے خطیق نے سوال تے درمیان والی سیڑھی تے بیٹھتے ان سیڑھیوں تے نو دیا آدھا حضرت حضرت بریلوی نے روایت نکل فرمائی تے حضرت عثمان بنی تا دور آیا تجد حضرت عثمان غنی تے مخالف سنہ انہاں نے آکھا کہ اے بردیاں سیڑھیوں تے ہو دیا ایک تے نبی پاک بیٹھ گئے ایک تے ابو بکر صدیق بیٹھ گئے ایک تے مورے فاروق بیٹھ وہنا دیکھ آنگے کہ عثمان کیڑی سیڑھی تے بیٹھتے عثمان کیڑی سیڑھی تے بیٹھتے یہ ایک تے گا نبی پاک دی سیڑھی تے کہ اسی رولا پانے با کے ونکھو عثمان نبی دیا ریسہ کر دے یہ ابو بکر دی سیڑھی تے ببے گاتے کمانگے دن کو بکر دیا ریسہ کر دے یہ مورے فاروق دی سیڑھی تے ببے گاتے آنگے ونکھو بردیا ریسہ کر دے آج جیسا عثمان کو فرحصہ دے او بھی عثمان سی محمد سکون تا پڑے آسے آج جیسا عثمان آج جیسا عثمان جیسا عثمان نبی پاک نے پہلا مبارک قدم جدو ممبر تی پہلی سیڑھی تے رکھتے ہیں دوسرا قدم مبارک دوسری سیڑھی تے آج جیسا عثمان نبی پہلی سیڑھی تے جاکے جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نا آج جیسا ممبر ہوتا ہے نا آج جیسا عثمان نبی پہلی سیڑھی تے رکھتے ہیں نا آج جیسا عثمان نبی پہلی سیڑھی تے رکھتے ہیں نا آج جیسا عثمان نبی پہلی سیڑھی تے رب تے نا بیٹھ دائیں نا خلوندائیں نا تھاکدائیں پھر اونے ارش کھو بنائے آج جیسا عثمان نبی پہلی بولے نہیں نہیں دیکھا جیسا جیسا عثمان نبی پہلی بھول ہو جاری عشب مراج جلکلی جدو کملی والے سنے جوڑیاں جا کے ارشتیں تیٹھ گے نا ایک نا اپنے فرمایا سونے میں کی کرنا سی میں کریں لکھو گےنا جڑا پھاکے جانا جانا سونے ہیں تیرے باتم نا ایتھر بیعت پور جہانت وادش آئی شہر آج آزمان حاجہ مجالبار آج اہہہ آجہ رواہ اہہ جیسا ترجمہ میاں محمد بخش نے کی تھا لہ چلا میاں صاحب کے درباروں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرسم سخت جائے عرشدہ میں آنے ایک حساب کو مبول 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 حیدر مبول 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 نبی پاک نے خutبہ شروع انہیں مبول نبی کریم عليه السلام نے خطبہ شروع فرمایا نبی پاک تکریر کرے پھر میرا نبی مبول خام اللہ خطابت دفعہ لینا ان نبوت لسینے جو میں اندر لیتے ہیں تو آرے جو کلنے بچے ہو منگے جنہ اہم میں پاس کتا ہوگے گا کئی پی ایچ ڈی بیٹھے ہو منگے کئی بڑا بڑا ڈاکٹر بٹھے ہو منگے کئی بڑے بڑے دوسری اپنے اپنے دھان میں ماہر لوگ بیٹھے ہو پر کیپ جائے دوسری سن رہے ہو میں سنا رہے ہیں اتنا اتنا پڑے لکھیں بیٹھیں گا دوسری سن رہے ہوتے ہیں میں سنا رہے ہیں وجہ کیے چونکہ میں خطیب میں خطیب میں پڑ کے بڑا خطیب میں بڑا ہوں دو چیز ایسی جائے لیتے ہیں انسان پڑ کے لیے ہوں گیا خطابت اور ایک شائری کتنا بڑا پڑے لکھا ہوئے ایک شیر پورے وزن کے نہیں لیکھ سکتا جب تک شائر اس نے دیکھا کہ ہی بڑے انپڑوں میں نے اور شیر بلے بلے کر دیتا خطابت اور شائری اس ہی کھنل بھی نہیں آنے پڑھنل بھی نہیں آنے ان نبوتہ ایسے تک اس ہی نے جو اندر اللہ کریم نے فرما اللہ نے فرما اللہ والبلاو دو چیزیں ایک تقریر چلی کر کے ایک فرمایا حکمت تقریر چلی ہوئے خطابت چلی وچھ حکمت نہ ہوئے سبحان اللہ کم پھر بھی نہیں چاہتا اس واسطے میں کرنا خطیب در خطیب ہونا بھی ضروری ہے در نال خطیب ہونا بھی ضروری ہے وہ در حکیم حکمت والا ہونا بہت ضروری ہوگی مجمع کوئی اور ہوئے تقریر بندہ کوئی اور کر جائے حکمت ہی نہ ہوئی ہوئے کتھے کی ویان کرنا بولنا کنوں نہیں اللہ نے زبان دی تھی انہوں نے اپنے بولن جی تو فیر بھی دیتی ہے بولنا سارے نو اندر پر کتھے بولنا ہے کن نہ بولنا ہے بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے کہ کی بولنا ہے جنہوں نہ پتہ لگ جی انہوں خطیب کرتے ہیں کون اندر والی نے فرمائے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَعُنِ الْسِحْرَى حضور نے فرما کوئی تقریرہ انجدیوں ہوندیوں نہ چاہتو کہ میں ابن رسول تبیٹا خطیب ابن خطیب ہوندے حوالے لکتاج داری تورشری خطابت شہن شامہ دا غلام ہوندی حسیتنا آزکرام جی دی تقریر چاہتو ناوینوں میں خطیب منا دی خطیب ہوندہ یوے جی دی تقریر چاہتو وَإِنَّ مِنَ الْبَيَعَنِ الْسِحْرَى جادو تو پرادے نہیں کہ جادو کردے نہیں 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 اکتا انہوں نے نید بھی آئیے رات تقریبا دو بجن والے جاندے تھے انہیں سبحان اللہ کہ انہوں نے باش روم دی حاجت بھی ہوئے کی دو گھرٹے ہوگئے پر اٹھتے نہیں پھے کیوں میں اٹھتے جاتے میری جگہ کو اور نہ بیجے سبحان اللہ وہ گئی بیلی اندین شام دعا کے پر اٹھتے جاند نے کیوں اٹھتے رہے کھڑنے سبحان اللہ کہ انہوں نے گھارتے پڑے کم مومن کیوں نہیں گئے سبحان اللہ رات دو بجنے تین بجنے تک بھی فرور نماز تک بیٹھے رہے نا سبحان اللہ انہوں نے کہنے جب اینہ من الویانی رسے جب تک اینہ نا ہوئیوں نہیں یہ تک خطیب خطیب نہیں یہ میں اپنی باست نہیں ماد اللہ کہ میں تے غلام ابن غلام غلام ابن غلام اپنے غلام ابن غلام وہاں بھائی میں یہ اوقات میں کہ پہلے دسلے دیئے تھے یہ خاص خرصہ یہ خاص خرصہ جتنا قدر کا میرا تو میرے ساتھ ابنوں بڑھی آئیا میں اپنی گال نہیں کرتا میں اپنے تاج دارے چوروشویر دی گال فیہا کرنا یہ خطیب 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 خلال حکیم بھی سان تنال خدیب بھی سان خلال اللہ تک اٹھے خطیب ہی حملی والا کرے ایک دن ایسی علیہ السلام خطاب کر رہے میں ادھ کیتا ہر نبی خطیب ہے ایک دن ایسی علیہ السلام خطاب کر رہے تک اٹھے اٹھ سی تقریب کی تھی اٹھ سی تقریب کی تھی ایک مائی دی آوازہ ہی کہا لگی واہ مریم پہردو صدقے جام ایڈا سونا پتر جنم دیتا ہے ایڈا ایڈی سونا تقریب کر دا ہے ایسی علیہ السلام پکار کے فرما لگے اممہ جی میری تقریب سن کے میری ماں تو باری باری پہ جان دے ہو تب محمد عربی دی تقریب سن لاؤ تے محمدی ماں آمینہ تو دو جہاں ہی بار کے ساتھ دے ہو حضرت غو سے پاو کسی تقریب کر دے سن سبحان اللہ کہ ست سر ہزار دکیجتے ماں دا سی غوز پاک ہفتے چھو دو والی تقریب کر دے سن کنی والی دو والی دکھ سے قرآن پاک دے دنے سانے جمعے والے دنے اکثر ستر ہزار بندہ غوز پاک دی تقریب سن لاؤ سی ایسی تقریب فرمان دے سن کہ آپ دی تقریب دو ختم و بزید ستر ستر جنازے اوٹھے دے سن ستر ستر جنازے تقریب دے لوگان دے قلیجے پاٹ دے سن ایسی تقریب دے سن ستر ستر جنازے اوٹھے دے سن ایک تقریب دے دوارے دے دوارے دے سچیدہ ستر جنازے غوز پاک دی تقریب دا آنا میں پہ کچھے کملی وانا برمی آرکھے کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دنے کھنڈا بھی چکڑھے کھنڈا بھی چکڑھیں پہلانہ خول بھی چکڑھے کھنڈا بھی چکڑھیں اور جیتے کلامی کملی والا کرے گا جیتے کلامی میرا کملی والا کرے گا گنام یہ قدر حضرات یاد رکھے ہو بادشاہ دا کلام و کلامہ دا بادشاہ ہوندار بادشاہ دا کلام کلامہ دا بادشاہ ہوندار اور جیتے کلامی کملی والا کرے گا شہر نشاہ دو آدم کون ہے دبالی ممبر تے بیٹھ کر دے ہوں خطبہ ارشاہ دی فرما دے اینا منبی سال مصطفیٰ قیمت اللہ حجر سناوان جا کرنا حجر کی ایک کو گالوی تیس ساری اگر اللہ آجانیہ جریبہ شروع کر لے کون ہے دبالی ممبر دی پالی سریڈی تے بیٹھ کر دے خطبہ شروع کی تنار میں صحابہ بڑی متوجہ ہو کے سون رہے اچانک صحابہ فرما دے کسی جنہاں ہلکی ہلکی رو بھی آس رو بھی صحابہ باتا ہے میں دیکھ رہے کون نبی پال مدہ خطاب سن کے رو رہے کون کوئی نہیں رو رہے مرکوی رو رہے آہ 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 آそ روح بھی مسجدی انتظر یا مگر نظر یا 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 روح بھی مسجدی انتظر یا 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 موسیقی 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 اسے پرانے عربی نے پوچھا کہ اچھے اوکے لی جگہ جیسے او خجور دتا نا ہم سے وہ تو انہوں بکھائے گا کہ ایسے حضور داؤ آشک آشک درخت درخت اچھے سی مسئل سے نبی سے اندر جنو میرے آقا نے اپنے ممبر ختم میں نبود بنی کے اتفرن کر آیا کہو رہنے والی نے تائن فرمایا ما بینا بیتی و بیمبری روزا تم مرے ریاض الجنہ فرمایا او میرے حجرے تو لیکے آجری میری ممبر تک بھی جگہ نا فرمایا اے جنت باغا میں چھے تو باغے باغے پتا کہ اوپ تھو لیکے اچھے تک حضور پانچولے نماز پڑھا ہون آؤں تے بھی سانتے جانتے بھی سانتے اور جی تو پانچولے حضور گزر دے سانو جگہ محمد قدمہ تے بوسے لی لیکے جنت بڑھ دے سبحان اللہ جگہ حضور دے قدم چھم چھم کے جنت بڑھ دے جنت ہے ساٹھے باغتے روزا حضور دا نو جوانو حضور تو ملے فاروق میں اکھیا سون ہے جا تیری جدائی سنا سکے تھے جیڑے بیٹھے ساں بیٹھے وہ اٹھنا سکے کہ یہاں دیکھنا دی سامات ہتم ہوگی کئی صحابہ نبی پاک نے سال دی خبر سنو کے فوت ہوگی کہ یہاں در تماغی توازم وقتی طورت بھی گڑھ گئے حضور دیکھ صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس میں اپنے کھیتہ پانی دے رہے سنی جوان جوان جا کے اکھا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر دی صحابی یہ رسول نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں بکھیا آسان وال بے کے کہہ لگے کہ تیرے محبوب ٹوڑ گیا ہے تیرے اکھیاں دا میں کھی کروں ان اکھیاں دا نور واپس لے تیرے محبوب بعد کسی اور نو نہ بکھا کہ تیرے اکھیاں دا بھول جاں کھوٹے جائے اکھان نبینا ہوگی مہمبت بخش فرما دے دی دے دل پر بکھنکار دی دے دل پر بکھنکار بین دل پر کیوں رکھا جن اکھان نبینا ہوگا اکھان کی گیا جن اکھیاں دے دل پر بکھنکار جن اکھیاں دے دل پر بکھنکار جن اکھیاں دی بینہ چلی دے دل پر بکھنکار حضرت بلال حبشی فرما دلے بیٹا نظری آئے میں نے بلائوں میں حضورنو بکھا حضرت بہرہ خدین اے چون کیٹھے بیٹھا جہاں تے ہیں چیڑا گھتا جہاں وہنو پھڑ کے کہتے ہیں تو کملی بالے بیکشی اے ساں اے اے انہیں آکھنا میں بیکشی اے ساں تو انہوں چھوڑ دینا یہ کسی ایک پردیسی نہیں کہنا میں حضورنو نہیں سی بکھیا انہوں بیٹھا کے کہنا چاڑا آہا میں حضورنو تسانہ بنے میرا ماہر کھنا وہ سونا بنایا سیا اوہ سارا دل کے رات محبول بھی انگل نہیں کردے دلیں اکرامی قدر حضرات بر حضرابس حضور بھی اونٹنیاں میرے نبی جیے بڑی مشہور اکدنام قدبہ قصوا اور اکدنام قدبہ اوہ چیڑی اونٹنی قدبہ سے نا جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگل چلیا تھا بڑی نبی باتیں پھرکے کرنگا حضور بھی اونٹنی قدبہ یہ جیتے میرے آقا سفر فرما دیستا او تین دن نبی پاک بھی کورک کرو ہے او اوٹنی روئی جاوے تنہاں کھاوے تنہاں پی بھی سرکار نظرین آئے تو لکل اپرداشت نہ ہوئے تین دن گدرے تو انہیں مدینہ دے کتھو میں چچھ راگ مار رہا جان تربالان کھا حضور دا گدہ یا فور جدت نبی پاک سواری کا سب او مدینہ دی کنیاں چٹھ کرتا ہے او بے زبان کی صرف پوچھ نہیں سکتا کہ حضور کی تھے کہ انہوں نے یہ ہوئی ہے تیرے تیرے گودھر ہے تو دیکھو حضور دا بھی چھوڑا پڑتا سے آیا تھا تیرے مردینہ دیا دیوارا نے اٹکرام بھارمار کے جانو کو بنکا دیا میں نے سچی دسی ہوگی ہے اس لفاغ گالے ہو جی نبی پاک دے فاغ حضور دے قدامہ دے چانور اللہ آگے نبی جی بیٹی سے یہ دزاہ حفاغ تکیر آگے آگے ہوگی اور یہ دیکھو کائناہ دیکھو چھے مہینے سے یہ دیکھو کائناہ تو زندہ رہی ہے نبی پاک دباک چبیہ ساڑھے چبی ساڑھے چوانی سے اس لئے سنجھے جب رکھ ساڑھے پاک پاکی ساڑھے چھوٹے چھوٹے پھنچے چھوٹے پھنچے چھوٹے پھنچے نبی پاک نبی سالے پاک دنے پھنچیاں ترات بھی رو دیا اتی رات بھی لے امام حسن اٹھائنو لیکن اتی رات بھی لے نبی پاک دی خبرتے آکر ملے ایسے گی relہگی پھنچے چھوٹے پھنچے چھوٹے پھنچے رہا ساڑے پاکی سالے پھنچے چھوٹے پھنچے چھوٹے گنام ہی قدر حضرات 6 مہینے زندہ رہیاں اور 6 مہینے کہ آپ لوگی سے چوب کیتا نہیں بکھا دینہ بی رونا تے رات بی رونا تے مونا اور تام عدیدہ یا آکے کہنا سیدہ صبح رویا کرو یا رات بھولیا کرو تو اٹھ رونا ساڑے کلے جے پھٹ جاؤں بھول گ رونا ساڑے کلے اور چاہتے ہیں – آرام کھول ہے کہ سین ، آرام کے چول بھولے آپیں یا رات بھولتاک ہوا مطلقہ سکتشوہ مہارا مجریب بیدی مجریبی آرہا جل بھٹی جدی آرہا مجریب بیدی آرہا مجریب بیدی آرہا مولانی باروں گھر آئے بے ریسی ویدی مجریبی آرہا مجریب بیدی جدی آرہا مجریب بیدی آرہا مجریب داروں گھر آرہا مجریب بیدی آرہا مجریب بیدی ط championship مورانی باروں گرідی آرہا بگزا بے ریسی اگر آرہا یا آجے میں روزے مرید ماجرمی آنے مولانی رہاں بدر جاؤں جا کے مالی دعاں پر کے آؤں حسنان روزے بار چلے گے سیدہ آنے مولانی جو دیگے جسر رکھے آؤں خرمت یا مولانی عجیب دیرہ دولے میری اکھنگا دیدہی میرے خوابی جو میرے باپا یا اے میں یا باپا جب ہوایاں عجیب دی باپا ہو یا نلج میری خرید ہو میرے دنیا راہ دنیاں عجیب دل گیاں میں میرا بیر بھی کوئی نہیں کسی بھی نگری نہیں آرے باپا آؤں یا جا رکھ لیا جاؤں یا جا نامنا لے جاؤں یا میرے اپنا ایسی میں لیا جاؤں باپا یا جا نامنا لے جاؤں یا جا نامنا لے جاؤں یا جا نامنا لے مجدہ موسیقی 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 اگرامی قیامت حضوردہ بچھوڑا کہ حضوردہ ہیجر امتنو تک کر رہے گا اندرہ سو سال دی اسلام کی تاریخیں چاہتے ہیں اتنا امت اور کسی واسطے نہیں روئی یہ نہ ایک حضوردہ بچھوڑی چھوڑی چھوڑی تو اس را سیدہ دارا پاک نے بھی سال دیتی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوتر حسین دی شہادت دی رومی امیوں نے قدر بچھوڑیا ہے اب Çاریفی نے فرمایی نے چھوڑا نا کسی دے پیش آوے کسی دے جا فرمائش کی تھی میرے پیر بھائی نے یہ اکانگا ہرکار کرنے میں وہ اللہ عنہ پوچھنا میرے پودر بہنگلی میری پھر سروردہ دینا اس حرم پہ جب میں ہی سنایا پہ سروردہ دینا میں کتھ دے نیگا اور ہم عدروں کرنے Coalition اللہ تعالی میری صاری حاضر قبول فرمایے پی زفر اکبار امین و آخر و دوائیہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و شکریہ